آج آپ دوستو سخن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس عزیز سخن کے ایک انتہائی اہم پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں میرے ساتھ جو ہستی آپ اس وقت جو شخصیت اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جناب حضرت فرت عباس شاہ صاحب شاہ جی آپ کو مرشد خوش آمدید کہتا ہوں آج کسی ویلاغ میں کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ کا سلامت رہے ہیں بڑی محبت آہ میں آج کے اس نشست کو اوپن کرتا ہوں اور اس کا جو انوان ہے آہ جو اس کا آج کا ہمارا بیسک مدعہ ہے وہ دیکھنے والے دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں تہذیب حافی نئی نسل کے لیے ایک چوکلیٹی ہیرو اور ایک ایسے شائر کے طور پر سامنے آئے جن کے ماتھے پہ یہ لیبل لگا کہ عوام مشاعروں سے دور ہو چکی تھی شائری دم توڑ چکی تھی تو وہ واپس آڈینس کو لے کر آئے مجھ سمیت میں ان کا حام اثر بھی ہوں اور ایک زبانے میں بہت اچھی یاد اللہ بھی رہی ہے مجھ سمیت ان کے جتنے بھی نافدین تھے چاہے کسی کے دل میں کیا بات ہو میں نے ہمیشہ ان کے موں پہ بھی یہ بات کہی کہ جناب شور شرابہ نعرے بازی ہڑگوانگ مچانا یہ شائری نہیں ہے شائری تہذیب کا نام ہے گزشتہ دنوں انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا میں چونکہ الیکشن جوڈیز میں بیزی تھا کچھ احباب کی ذریعہ علم ہوا کہ جناب سیدی فرد عباس شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے اب اگر میں شاہ صاحب کی شخصیت کا جائزہ لوں جو لوگ شورت شورت کا شور مچا کے بیٹے ہوئے ہیں باقی چیزیں چھوڑ دیں حال ہی میں ادراکی تنقید جیسا بڑا جینون دبستان اردو کی تنقیدی تاریخ میں آج تک کوئی اپنی ایسی ہمیں ایکٹیوٹی نظر ہی نہیں آتی کوئی دبستان نظر ہی نہیں آتا تیوریز پہ ہم کھیل رہے ہیں خیر بات اور طرف چلی جاتی ہے پہلی دفعہ ایک دبستان سامنے آیا تنقید کا پھر شاہ صاحب کی اب جو ہے بفات رضا صاحب نے کمنٹ کیا کہ پنجابی کے ان کے جو گیت ہیں حافظ صاحب کے لکھے ہوئے بڑے مشہور ہیں تو میرے خیال سے انہوں نے شاہ صاحب کے گیت دی سنیں پھر اسی طرح میرے کچھ دوستوں نے آکے میری وال پہ کمنٹ کیے کہ شاہ صاحب جو ہے جس مشہور آدمی کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ڈرام اٹھا کے پڑ جاتے ہیں اور اس کو زلیل کرتے ہیں یہ مطبع اس طرح کی الفاظ تھے اب یہاں آہ میں آپ سے آہ اس مددے کی ساہارے جو معاملات ہیں سامنے رکھ کے حالانکہ شاہ صاحب کی جو پوسٹیں ہمارے سامنے آئیں انہوں میں ان کی چوریوں کی بات کی مسلسل کانٹینیوسلی چوری اور میں یہاں دوستوں کو یہ بتا دوں کہ میں حافی ذریعہ ہوں ان کو شاعر مانتا ہی نہیں ہوں میرے نزدیک یہ شاعر نہیں ہے تو آپ نے فیس بک سٹریٹس پر بھی کہہ چکا ہوں کہ شورہ جو ہے سوشل میڈیا سے پہلے ہوتی تھی اور اس میں دیکھتی آنکھیں اس بات کی گوائی دیتی ہیں کہ ہزاروں کی تعدادات میں نہ صحیح سوموں کی تعدادات میں لڑکیاں لڑکے نوجوان بزرگ آٹوگراف لینے کے لیے فرد عباس شاہ کی کتابیں لے کر کھڑے ہوتے تھے اب شاہ جی میرا اتنا لمبا بیانیاں جو ہے وہ اس لیے آیا کہ میں سوال آپ سے پہلا یہ کروں گا میں اسے ادھر ادھر نہیں چاہوں گا کہ آپ بھی ہوں کہ یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے یا تاثر دیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ آپ مشہور شورہ کو آہ مطلب خراب کرنے میں زلیل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی شورت سے خائف ہو کر ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے ایک دفعہ لطا جی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو موجودہ نوجوان اور جو سنگر موجودہ نوجوان سنگر تازہ جو لوگ فریش لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا اچھا ہے نوجوان ہیں محنت کریں اور سیکھیں اور اس کو جان لگائیں تو اچھی بات ہے کہ نہیں آپ کیا ان کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے تو لطا جی نے کہا کہ ان کی گانے میں ان کے میوزک میں شور بہت ہے اب میں تو جیتنا میرے خیال میں نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میں بے تحاشر نوجوانوں کو سراتا ہوں یہ میری شورت ہے میرے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہیں کروں گا کہ نسل نو تاریخی مشاعرہ آپ نے کروایا اور اس میں پورے پاکستان سے جینون ترین نوجوان شور آئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے شاہزہ کہ اس وقت جو سینئر جینون اور نظریاتی عدب کی پرچار کر رہے ہیں اور ایک بڑی آواز ہے آپ اس میں بنیاد گزار رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا پھر ایک میری بدنامی یہ بھی ہے کہ میں کوئی صدارت ہو میں معنی خصوصی ہوں یا پڑھ رہا ہوں کسی کی صدارت میں مشاعرہ تو اچھے شعر پہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے اور جوش داد کوئی نہیں دیتا یہ بھی میری میرا میرا تعرف ہے ساری دنیا کو بتا ہے اچھا میں آپ کو بہت سارے ایسے نام گروا سکتا ہوں جن شوراہ کرام کی کتابیں چھوائی ہوں گی خود پبلیسر سے کہہ کے میکزینز میں دائیں بائیں ٹی وی اخبارات ٹی وی تک رسائی کو شامل نہیں ہونے دیتا میں لوگوں کو کرتا ہوں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یار ان کو ضرور بلائیں مجھے نہ بلائیں ان کو بلائیں ٹھیک ہو گئی اچھا ایک تو بات ہوگی ہے کہ مجھے کسی سے کسی بھی اچھے شاعر سے کوئی مجھے وہ میرے لیے خوشی کی بات ہے میں شاعر ہو نا میں تو چاہتا ہوں کہ شاعر آئیں سامنے آئیں لیکن جینول اب اب یہ لوگ جس طرح آپ کے نزدیک شاعر نہیں یہ کسی سنجیدہ آدمی کے نزدیک شاعر نہیں ہے یلی زریون اور حافی یہ جو زریون ہے یہ پہلے بہتر آدمی تھا بہتر شاعر تھا اب بہتر آدمی بھی نہیں رہا بہتر شاعر شاعر تو خیر ابراہ نہیں گئے کیونکہ لوگوں نے ان کو پیسے کے پیچھے لگا کے جو وہ جو عدب اور سماج دشمن قوتوں نے ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ جاہل ہے ان کو چلے گا بھی نہیں اور ان کو پتہ ہو گا بھی کہ ان پر ایجنٹ بنے رہے ہیں کہ بنے رہے ہیں پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان دشمن قوتیں یہ بھی ایڈ کریں وہ ظاہر ہے جو سماج دشمن ہمارے سماج کے خلاف اس وقت اردو زبان اور اردو عدب کو ٹرگٹ کیا ہے جنہوں نے برباد کہہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ سماج دشمن ہیں تو پاکستان دشمن بھی ہیں یہ ان کے علاکار بن گئے اور انہوں نے مشاعرے کی روایت میں ہو ہا ہو ہا اور پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے شامل کیا پہلے تو نہیں تھا اچھا میں نے ان کو دیکھا کہ یہ مشاعروں سے پہلے میٹنگیں کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ایک دفعہ خود میں نے علی زریون کو پاک تھی ہے اس میں بیٹھے دیکھے انہوں نے تیس چیس چیس لڑکے کٹھے کی ہوئے یہی کام حافی وغیرہ کیا اس نے بھی وہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ میرے خلاف تابیس اور تابیس کی خلاف ہوئی سے انٹرویو کرواتے ہیں اور یہ سپانسر یہ سارے یہ ایکچولی گینگ بن گئے ہیں غیر شاعروں کے جن کو میں خسائر کہتا ہوں خسائروں کے گینگ بن گئے ہیں اور یہ شاعری شوری نہ ان کا کوئی ان کے اندر ہے نہ یہ فطری بنیادی طور پر شاعر ہے یہ شوہر میلے والے شوب دہ باز بن گئے بچے ان کے پاس شاعری نہیں ہے ان کے پاس شاعری نہیں ہے شاعری نہیں شاعری تو ان کے پاس صرف جو ہے نا یہ پیسہ ہے پیچھے لگا ہوا ان کے اوپر ایجنڈا ہے ایجنڈا ہے بھائی وہ جو انجیوز ہیں پیچھے بیٹھی جو میری بات سنیں دوبائی میں ایک دو ایسے ادارے ہیں انڈیا میں ہیں یہ انڈیا سے لیت شروع ہوئی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ادھر سے یہاں آتی ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنی چیزیں ہیں پہلے بھارت میں آتی ہیں وہ پھر پاکستان پر حملہ کرتی ہیں میں بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں آپ کو یہ وہ ان کے ہتھے چڑ گئے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت مقصد جو سوشل چینج کے نام پر جو کچھ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا ہمارے معاشرے اور ہمارے ترزیب و ثقافت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ان کے ایجنٹ اور علیکار بن کر مشہری اور عدب پر حملہ آور ہو چکے ہوئے بہت اچھی بات کیا آپ نے واہ واہ میرا میرے نہ ان کو ذاتی طور پر تو میں جانتا ہی نہیں ہوں نہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون ہے کون نہیں لیکن اگر یہ سمجھے کوئی کہ وہ مجھے سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈڈا لے گا یا بد تمیزی کرے گا تو میں آگے بچے ایک بچہرے مسکین شہر کی طرح شکیب جلالی کی طرح شہر چھوڑ جاؤں گا یا میں خود کوشی کر لوں گا یا ساہر لو دیوانی کی طرح میں تو جواب ایک سیکنڈ میں دے دوں گا جو میرے ساتھ پیل کرے گا ایک قدم کا محبت میں چلے گا سو قدم چلوں گا جو تھوڑی سی کوئی بدماشی بھی کھائے گا ایک قدم چلے گا میں دس قدم چل کے دکھاؤں گا کیا واقعی تہذیب آپی نے آپ کے خلاف سٹیٹس لگایا تھا فیس بک پر میں نے تو یہی سنے اس نے لگایا تھا اچھا یہ جو شورت والی بات ہے نا اس کا جواب بھی دے دوں شورت والی بات ان بے وکوفوں کو یہ بھی بے وکوف ہے اور ان کے جاہل آگئے یہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں ان کو میرے خلاف مجھے کہہ نا کہ یہ شاعر نہیں ہے مجھے کہہ اسے مسیقی کا پتہ نہیں ہے اس کو مصوری کا بندہ فلسوے کا پتہ نہیں یہ تو کہہ نا میرے ساتھ وہ بکواس کر رہے ہیں جھوٹ مجھے شاعر بھائی صرف ان کو پتہ چلے نا کہ میرا وریام شو جس کے بارے میں سروے یہ تھے کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں ریڈیو کا مقبول ترین شو ہے آواز سے لوگ پہچانتے تھے کہ یار یہ تو وریام ہے ان کو پتہ چلے نا کہ میرا پنجاب ٹی وی پہ کیا ہوئے شوز یونی پلس پہ کیا ہوئے ان کو آج بھی پتہ چلے یہ میں اپنے وہ بتا رہا ہوں تو شاعر سے ہٹکے ہیں علامہ کے یہ اگر سوشل میڈیا شورت کی وجہ ہے تو پھر علامہ سے زیادہ علامہ کی یہ یوتے کے برابر ان کے پاس شورت نہیں ہے یہاں پہ دھائی ڈھائی سو ملین کی پڑی ہوئی ہیں یہی در ہی میری اپنی فرط عبادشاہ کے نام سے ویڈیو میری اسٹلاش کرے اگر سوشل میڈیا کی شورت ہے تو وہ جو دھائی ڈھائی کروڑ اور تین تین کروڑ کے جو ویوز ہیں وہاں آکے دیکھیں یہ بے وکوف ہیں جو کہتے ہیں سکریپ ڈاٹ کام پر جا کر شام کے بعد کو چیک کریں ایک لاکھ سے زیادہ کپین ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے یہ تو پاگل بے وکوف بچے ویڈیو دو چار بنائی پانچ سات لاکھ ویوز پڑ گئے پیسوں سے خرید کے اور یہ دس پندرہ ہلار بچے چھوڑے ادھر سے اٹھ کے ادھر سے اٹھ کے ادھر سے بنا کے سمجھ رہے ہیں ہماری شورت ہے ان کو تو ان کے محلے نا کوئی نہیں جانتا یہ جسے شورت سمجھ رہے ہیں اسے ان کو تو محلے ایک دفعہ دلدار پرویز بھٹی صاحب جب فوت ہوئے تو ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی تو انہوں نے سیکڑوں پروگرام کی ہوئے تھے تو جب انہوں نے ان کا کلپ چلایا نا کہ ان کے پروگراموں کا تو وہ ان کو میرا ہی میرا چل رہا تھا پروگرام جو میں ان کے شو میں گیا ہوا تھا تو میں گھبرا گیا میں نے کہا میرے مالک لگتا ہے شورت تُو نے میری قسمت میں لکھ دیا لکیر ڈال دیا ہاتھ میں صرف اگر ان کو یہ پتا چاہتا جب میں نے یہاں پہ شو کیا مارشل آرٹ کا پورٹر سٹیڈیم میں تو اس وقت پاکستان کا جو نیوز کا خبرنامہ رات نو بجے کا ہوتا تھا اس سے بڑی کوئی چیز فائرل نہیں ہوتی تھی ساری سارا ملک بیٹھ کے ایک نو بجے والا تو اس میں جو کلپ چلے وہ فرد عباس شاہ کے تھے یہ تو پاڑل ہیں یہ جو مشہور سمجھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کو میں بتاتا ہوں ایک دفعہ میں نے اس حافی کو دیکھا بھی یہ میرے ساتھ ایک مشہرہ پڑ گیا ہوگا اور اس کی طبیعت صاف ہوئی تھی اس نے اسے کہا تھا اکرام عارفی نے کہ فرد عباس شاہم مشہرہ میرے ساتھ پڑھ رہا تابش کی طرح یہ بھی نراز ہو جائے گیا اسے کوئی پوچھے گا نہیں اور میں سنا کے اٹھوں گا تو لوگ اٹھ جائیں گے یہ مجھے بتایا لڑکے تو یہ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں عارفی تو وہاں جو مشہرہ ہوئے اس کے کلپ پڑے ہوئے بارہ بندے اس کو ٹوٹل دات دے رہے تھے بارہ با میں تھا کہ یار ساتھ آیا یہ بچہ 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 رہا اس کو شوق ہے مشہور بنا پھرتا ہے دو لڑکے ہیں اس کو مل گئے کبھی چوڑاو کے ادھر گئے تو میں اس پر دعا دی میں نے کہا یار اللہ اس کو ذرا مچیورٹی دے میرے مالک یہ تو بیچارہ بہت افروی ہے بلکل ہی حلکہ ہے میں وہ ہوں جب نائنٹ کلاس میں تھا تو اپنے شہر کے سپورٹس کے ٹورنمنٹس میں میں چیف گیسٹ ہوتا ہوا کرتا تھا نائنٹھ اور ٹینٹھ میں یہ پاگل خانے وال میں گئے یا خمینی صاحب کی گاڑی اٹھائی گئی یا میرے انہوں نے کاندھوں پہ اٹھا لی گاڑی بچوں نے شہر والا میں مکہوں ورط عباس شاہ کے بارے میں کہتے ہیں شوالہ کہ میں ایسی بات ہی کرنے والا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ جاہل ہیں جاہل بچے ہیں بچے جمہورے جاہل ہیں یہ غیر سنجیدہ یہ جو جتنی انہوں نے پھیلا دی ہے نا بلگیریٹی اب میں ان وی سیز کو بھی میں کہہ رہا ہوں ان جو پرنسپلز ہیں جو ان کو مشاعروں پہ بلا رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ آکے شرابیں پی کے سٹیج پہ چڑھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پیتے ہیں چرسے پیتے ہیں یہ یہ رپورٹڈ ہے رپورٹڈ لی آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں نے بتایا کہ یہ کرتے ہیں سارے اور بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے یہ وی سیز اور یہ کارجوں والے ان کے کیا ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ آپ کی کردار سازی کا کام ہے عدب کیوں ہے کہ ذہن زرخیز ہو تمیز آئے شاہستگی آئے آپ نے وہ اکھاڑا بنا کے رکھ دیا اپنی یونیورسٹری اور کالیجز میں یہ ان چچھوڑوں کو بلا آکے یہ ہمارے آگے ہیں تحظیب خراب کرنے ہماری نام رکھا ہوا تحظیب اچھا آپ نے شہری چوریاں لگائیں تحظیب آفی کی آج وہ ایک بدنسلہ بدباطن شخص بدگودار بددفا بددفا اس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا پھر آپ نے ایک بڑے شکوہ ہے ویسے شاہ صاحب آپ سے آپ کو اکرام عارفی کو ماف کر دینا چاہئے تھا آپ نے پہلے ان کی شورہ آفاغ غزل کی ٹانگیں بنا دی اور ابھی آپ نے ہاں ویسے ایک بات وہاں پہ میں اپنی طرف سے بھی بات دیکھ کر دیتا ہوں چونکہ آپ مجھے بھی رگڑ جائیں گی اکرام عارفی کے بارے میں دوستوں میں یہ کہوں کہ آج جس عباس تابش کا وہ دم بھر رہا ہے کل یہی عباس تابش صاحب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شراب پیتا ہے سٹیج پہ بیٹھتا ہے اور یہ فیملیز کے سامنے مشہرہ پڑھنے کے قابل نہیں اور انہی عباس تابش صاحب نے اس کا ایک پورا کیریئر تباہ کیا اور یہی اکرام عارفی ان کو برا بھلا کہتا تھا اور آج یہ اکرام عارفی تابش صاحب کا چہیتہ بناوا ہے صرف اس لیے کہ چند روپے مل رہے ہیں ایسے انسان کا کوئی ایمان بھی ہوتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کسی کے بھی میں نہیں ہوں خلاف یہ اگر آج بھی اس وقت پڑھنے کی طرف آ جائیں کتابیں لکھے کتابوں کی طرف آئیں وہ کیون سادہ بھے جو کتاب میں ہوئی نہ یہ ان کی حمد نہیں پڑھتی پسینے آتے ہیں ان کو کتاب کا سوچ کے اور یہ پڑھیں متعلیہ کریں صرف وہ یہ ہے کہ یہ وہ وہی حرکتیں نہ نہ کرتے رہیں اور یہ جو ایک ان کے جتھیں ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کون عورتیں کون لڑکیاں اور کون یہ اور کیا مل کے اور کہاں جا رات دن وہ کیا چکر چل گیا دبائی آنا جانا یہ کام وہی ہو گیا جو وہاں کلبوں میں ہوتا تھا یہ ان شائروں کے جو گروپ سے ہیں اب وہ پہلے کہتے ہیں یہاں سے گروپ جایا کرتے تھے کلبوں میں اور یہاں آپ شائروں کے گروپ جانے لگ گئے ہیں شرم آنی چاہیے یہ شائر عدی بن کے کریں گے تو پھر ہماری بھی عزت وہی رہ گئے پھر نہ اقبال کی عزت ہوگی نہ غالب کی اور پھر وہ کوئی اور اسی طرح کا کوئی لندہ لپاچہ لیٹ کے لمبے بالوں والا اٹھا کے لے آئیں گے جو کہہ گا مر جاؤ جو کہہ گا کہ میں تو فرق مٹانا چاہتا تھا خیرت اور بے خیرتی کے درمیان تو اس طرح کی باتیں یہ ہو رہی تو ہم رزیسٹ تو کریں گے بھائی اتنا سوال نہیں نہیں یہ اکرام عارفی بھارا سوال بیچ پہ رہ گیا کیا سوال آپ نے مطلب کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ اکرام عارفی معصوم آدمی ہے لیکن آپ نے ان کی چوریاں بھی لگا دی نہیں وہ جو احباب ہے نا وہ وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ معصوم آدمی میں اسے پیار کرتا ہوں مجھے وہ اچھا لگتا ہے پسان اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ شراب نے اس کا کہیں کا نہیں چھوڑا کام اس کی نوکریاں ختم ہو گئیں فیملی بیچاری متاثر ہوئی اور اب اس کا گزارہ انہی لوگوں کے پاس شراب بھی انہی لوگوں سے ملنی ہے اور انہی لوگوں سے اس کو کوئی خرچہ نان نفکہ جب چلا چلا گیا دبائی بیچارہ میں تو اس پر خوش ہوں اچھا اس نے اس نے ڈانس کر کے یہ اپنا یہ مقام حاصل کیا اور ڈانس بھی مزائیہ اس نے کوئی شاعری کے ذریعے نہیں اور اس کے اردگر جتنے فین ہیں وہ اس کے اصل میں اس کے مزائیہ ڈانس کے فین وہ تو مسکین مضموم رول گیا انہوں نے مار دیا اسے اسی تابش نے مار دیا اگر جب وہ بچارہ سجیدہ تھا سجیدگی سے اس کو یہ رونے کی بات ہے بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے دکھ والی بات وہ جب یہ تابش نے صرف اس کو نہیں مارا اس نے ہر اس بندے کو کونیاں مار کے پیچھے دھکیلہ جس سے اسے خوف تھا کہ یار وہ اتنا بزدل آدمی ہیں تابش کمزور ہے کہ وہ ہر بندے سے درائے چاہے وہ افضال نوید ہو چاہے وہ کمر رضا شہزاد ہو چاہے وہ منصور آفاق ہو چاہے شفیق احمد خان ہو میرے سے تو ویسے ہی اس کو پتا تھا نا کہ وہ تو فرط عباس شاہ بننا چاہتا تھا یہ تو بابا نے بھی وہ تو فرط عباس شاہ بننا چاہتا تھا پھر ان سے گھبراتا کہ کوئی شاعر میرے وہ کہیں چلا گیا یہ نہ ہو امریکہ میں جانے سے لوگوں کو نہیں رکھا یہ آفیز ہے جب بھی کبھی پوچھنا کہ تیرا وہاں پہ کروانے والا کون تھا وہی رکاوٹ ڈلوانے در اس سے پوچھے امریکہ سے تجھے رکوانے والا کون یہ شاعر عدیب نہیں ہے یہ صفاق لوگ ہیں لالچی لوگ ہیں حریص ہیں یہ تو پیسے عورت شراب پاکی لئے ان کے کام یہ شاعر عدیب نہیں ہے یہ تو تماشبین ہیں اچھا شاہ صاحب یہ بتائی آپ نے اس ساری گفتگو میں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مجھے سب سے جو اچھی بات دوستو لگی کہ یار یونیورسٹیز میں ہماری بہنیں بچیاں بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہیں سے یہ سب کچھ چلتا ہے اچھا پھر کچھ نئی شاعرات بھی پروڈیوس کرتے ہیں یہ لوگ اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گانے لکھ کر پیسے کمارے ہیں وہ پنجابی میں گیت لکھ رہے ہیں شاہ صاحب آپ نے بھی گیت لکھے نہیں نہیں گیت لکھیں یار یہ میری بات سنیں یہ اگر صرف حیال ہے ادب ایک تو ادب کریں سینئرز کا بھی ادب کریں اور سچے ادب کا جینور ندیب کا اگر یہ ادب کریں تو ہم بھی ان کا کریں گے ادب اگر یہ تھوڑی سی اپنے کردار میں اور دیکھیں ہو سکتا ہے میں ان سے برا ہوں ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹرینڈ نہ بنائیں بچوں میں اگر ان کو دس بیس ہزار لوگوں میں شورت مل گئی ہے جالی مسنوعی سی سوشل میڈیا پر انجیوز کے پیسوں کے ذریعے ویڈیو وائرل ہوں گی ہیں اگر تو یہ اس چیز کو ہمارے معاشرے سماج کے لیے زہریلہ ایک وہ نہ بنائیں پروجیکٹ اپنے وہ ٹرینڈ میں یہ نہ کریں تمیز کے دائرے میں اپنی ذات تک رکھیں اپنی ذات تک رکھیں جو بات ہوئی ہے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے نزدیک تہذیب کا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے کہ میرے رستے بہت روکے گئیں اور مجھے بک کٹا بہت گیا میں سوشل میڈیا کی ذریعے یہاں تک آیا ہوں اپنی محنت سے میں نے یہ مقام بنایا ہے اس لیے یہ پارٹی کرنا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انجوائیمٹ کرنا اور مشاعرے کے ٹرینڈ بنانا اور ٹرینڈنگ شاعری کرنا یہ سب میرا رائٹ ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بنا ہوں تو شاعر صاحب اگر کل سوشل میڈیا خدا نہ خاصتہ پاکستان میں ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب کہاں جائیں گے یہ تو پہلے کہیں نہیں کھڑے ہوئے بات سنیں سوشل میڈیا میرے رپورٹر وہ کیٹو جیسے میرے رپورٹر اور میرے وہ توتلے جیسے پاگل ہو جائیں گے ایک دفعہ توتلہ پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں بنا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ ہی جب آؤں جا رہے تھے تو اس نے کہا یار یہ ویڈیو میں آفی نہ تو پھر مری طرف دیکھ کے ہنس پڑا انہوں نے کہا بھئی چھوم بھی ٹافی اس نے کہا ٹافی میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے وہ سمجھ رہا ہے مشہور اپنے آپ وہ توتلہ رپورٹر میرا اس وقت وہ کروڑوں میں وائرل تھا کروڑوں میں اور وہ ہنس پڑا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے شائری کا تو ویسے ہی پورپورشن اتنا چھوٹا ہے کہ پوری دنیا کے شائری کے پریستار لوگ ہی کٹھ ہو جائیں تو پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی پیٹے اس کو شورت سمجھ رہے ہیں ابھی نکال کے کسی رپورٹر کا دکھاؤں پچیس کروڑ کا لاہور ٹی وی سے نشر ہوا ہوئی ہے ان کو پتہ ہی شورت کیا ہوتی سوشل میڈیا میں بھی کھیل ہے سوشل میڈیا میں بھی کھیل ہے میں نے تو اس کی جو اس کی پیروڈی ہے ویڈیو وہ بنائی کسی نے جو ہوئی ہے اس کو اٹھا کر نہیں بتا دیا کہ یہ لو یہ ہوتا ہے وائرل ہونا ہے اپنے پیش سے چلا ہی ہے وہ وائرل ہے یہ شورت سمجھ میڈیا کہتے ہیں یہ چھوٹ سمجھ میڈیا ہے ہمارے نزدی ککھنی ہے تو اس پہ اس کو آگر دیکھیں کہتا ہے نا سوشل میڈیا نے شاعر بنایا ہے اگر اس کو اللہ نے بنایا ہوتا فطرت نے بنایا ہوتا تو ہم اس وقت کتنی دیر وہ مجلس سے ترقی عدب میں رہا ہے منصور ہو میں تو پیار ہی کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کرتا پولیز ریون ہی مجھے جھکے ملتا ہے عدب کرتا ہے میں نے اسے ایک دفعہ حالان اس نے بتتمیزی کیا اور میں نے اسے ماف کر دیا ان کی پہلی بتتمیزی جو انہوں نے انٹرویو میرے خلاف کروایا تھا اور بڑا پلیننگ کارکور کے تابش کا حصہ بنے تھے کوئی ایک اور بھی کوئی لسیڑا کے لسوڑیو کے پی کوئی ان کے بچے ہیں انٹرویو کر لے جالیز ہے وہ اتنا متبر بن کے بیٹھا ہوا تھا ہاں سنس کے میری جان نکلنے ہی ہوگی کہ جیسے بڑا کوئی انکر ہوتا ہے بڑا وہ ایک سلجا ہوا بڑا پن کے سوال جواب کر رہا اور میں نے کہا یار یہ دیکھو بچارے بچے تو تھوڑی اچھ بہت اپ ہے تو یہ وہ میں نے ان کو ماف کر دیا تھا لیکن اس نے دوسری بار بھت تمیزی کی گئے ضریون کرے گا دوسری بار تو میں اور کچھ بھی نہ نہ کی اگر صرف میں میرے پاس بھی ایک چھچورہ ہے جس کا نام ہی میں نے اس کے نام کا پیج بھی بنا ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا چھچورہ پن وہ مچور ہو گیا ہے پہلے جیسا نہیں رہا اکل آئے اللہ اور اس کو دے اس کے ذمہ لگا دیا نا کسی ایک کا روست میں نے ویڈیو تو ایک گھروں سے نکلیں گے بچے فیپے لے کر کھڑے ہوں گے ان کے پیچھے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوستو یہ تابشیت اب حافیت میں بدل گئی ہے اور حافیت ذریعونیت میں بدل گئی ہے اور ذرونیت جو ہے وہ فرونیت میں بدل گئی ہے اور فیرونیت جو ہے وہ یزیدیت میں بدل گئی ہے یہ جو کافی ہیں یہ جو ہے ایک ظلم کے کافیے مسلسل چلتے آ رہے ہیں اس میں شاہ صاحب ایسے سینئر جو ہیں حق اور سچ اور آئندہ نسلوں کی بات کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہ باس تابشیت آئندہ نسل کی بات کی ہو یا ان لوگوں نے انہوں نے ہمیشہ اپنے مٹکوں کی اور اپنے لفافوں کی بات کی ہے کیا سب جاتے چاہتے کوئی مسیجیں کر دینا چاہیں آپ مسیج یہی ہے کہ اگر کوئی دیکھیں باب میں شائر امیر شائری نے عزت دی میں شائری کو عزت ضرور دوں یہ جتنی کوشش کرنے شائری کو زلیل کرنے کی شائری کو بے عزت کرنے کی بے بھرم اور بے وکار کرنے کی ہم نہیں ہونے دیں گے یہ تہہ ہے اور اب فرط بادشاہ اکیلہ نہیں ہے اب کافل ہے اب آپ بھی ہیں اب پورا کافل ہے پوری دنیا بھر کے سجیدہ رائٹرز ہمارے ساتھ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی آہستہ آہستہ لگے گا رائٹرز یونین کا ابھی نہیں پتہ انشاءاللہ جل رمضان کے بعد انہیں بڑے سرپرائز دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور کتاب لازمی خریدیے گا کتابوں کے آن کے بیٹنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ میسی دیا جائے کہ برائے کرم کتاب خریدیے اور پڑھئے خدا